نیا پاکستان ہاؤزنگ کالا دھن سفید کرنے کی سکیم قرار کرب ترین انوکھے لادلے ملک سے فرار ہو گئے مالم جبہ تاریخ کا کرب ترین کیس ہے آٹاو چینی کمیشن پر اب تک کیا ہوا سینیٹر شہری رحمان کی سینڈ رجلاس میں گن گرج بولی وزیراعظم کی اناک یا کشمیر ایشو سے زیادہ ہے عمران خان اس رجلاس سے اٹھ کر چلے گئے تھے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا کہا جاتا ہے کرب لوگوں سے بات نہیں کریں گے آدھی کابینہ گھر چلی جائے تو بہتر ہوگا صبح شام کہا جاتا ہے کہ ہم کرب لوگوں سے بات نہیں کریں گے تو کرب لوگوں سے بات نہیں کریں گے چیمن صاحب تو کیابینٹ آدھا تو گھر چلی جائے تو بہتر ہے عالم جبہ جیسا سفید ہاتھی اس کے لیے کوئی نیب کے پیچھے نہیں ہے حکومت کے چگر کمیشن آیا ویٹ کمیشن آیا فورن فنڈنگ کیس آیا کے الیکٹرک نے کراچی کو گرا دیا اپنے گھٹنوں پر اور یہ حکومت کی ذمہ داری ہے ہوتی ہے یہ نہیں کہیں کہ یہ پچھلی حکومت کے فلا فلا توفے تھے چل یہ پچھلی حکومتوں نے یہ کیا وہ کیا آپ نے کیا گل کھلائے آپ بتائیں ہماری تاریخ کی کرب ترین سرکار ہے لیکن انوکھے لاد لیں کرب ترین ہو یا نہیں ہو وہ ملک سے باہر کنوینئنٹلی چلے جا بھکے کھاتے ہوئے نیب کے پیچھے آتی نیب کے آرڈرز پر سر تسلیم خم کرتی ہے کیونکہ ہم عدالتوں کو مانتے ہیں کیسی بھی ہوں کالا دھن سفید ہوگا ایمنسٹی سکیم 2.0 تبدیلی سرکار لاتی جا رہی ہے کبھی بجٹ میں لاتی ہے پچھلے میں اور اب پھر آئی ہے یہ تبدیلیاں آ رہی ہیں یہ اب تبدیلی کا وقت ہے تو کونسی تبدیلی آئی جو تبدیلی آنی تھی وہ تو نہیں آئی ظلم اور ستم تو وہاں ڈھایا جا رہا ہے اور کشمیر کے لیے آپ نے وہاں کھڑے ہو جانا تھا